ہیلو اسٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس آج ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں موڈل پیپر کے بارے میں ڈسکشن موڈل پیپر آگیا ہے فرسٹیئر میتھمیٹکس کا کس طرح کا پیپر ہوگا کیا پیٹرن ہیں کتنے سیکشن ہیں کتنے سوال ہیں کون کون سے چپٹرز ہیں ان سب کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت دھیان سے ویڈیو دیکھئے گا شروع سے لے کر آخر تک اور اس ویڈیو کے بعد آپ کو ہنڈرڈ پرسن انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ میتھ کا پیپر کس طرح کا آنے والا ہے کیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے میں ریڈ کر رہا ہوں بورٹ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی انٹرمیڈیٹ ایگزامنیشن ٹوینٹی ٹوینٹی تھری دو ہزار تیس اینول ماتمیٹکس پیپر ون پیپر ون کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ یر گیاروی جماعت موڈل کوسٹن پیپر اچھا ایک بات بہت زیادہ ذہن میں رکھئے گا کہ موڈل پیپر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پیپر ایگزام میں آئے گا یہ والے کوسٹنز ایگزام میں آئیں گے موڈل پیپر کا مطلب ہوتا ہے پیٹرن آف اپکمینگ پیپر کہ آپ کا جو پیپر آنے آئے گا اگلے سال تو وہ کس طرح کا ہوگا اس کا پیٹرن کیا ہوگا کس کس طرح کس سیڈنگ ہے چلیے سب سے بہلے ہم دیکھتے ہیں سیکشن اے آپ کو نظر آرہا ہوگا سیکشن اے کے لیفٹ این سائیڈ کے اوپر ٹائم ٹوئنٹی منٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو سیکشن اے جو کہ ایم سی کیوز یعنی کہ ملٹیبل چوائس کوئسٹنز ہیں جب وہ پیپر آپ کو ملے گا ملٹیبل چوائس کوئسٹنز کا تو آپ کے پاس صرف بیس منٹ ہوں گے اور بیس منٹ کے اندر آپ کو یہ سارے ایم سی کیوز کرنے ہوں گے اور بیس منٹ کے بعد جو انویجیلیٹر ہیں ایکزیم کے جو آپ کے روم میں ہوں گے وہ آپ سے یہ ایم سی کیوز کا پیپر واپس لے لیں گے سیکشن اے کے رائٹ ہن سائٹ پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا میکسیم مارس ٹوئنٹی یعنی کہ بیس ایم سی کیوز دیے جا رہا ہے بیس ایم سی کیوز کا جو ٹائم ہے وہ بیس منٹ ہے اور بیس ایم سی کیوز کے جو مارس ہیں وہ ٹوئنٹی ہیں یعنی کہ ایک ایم سی کیوز کا نمبر کیا ہوا ایک آگے پڑھتے ہیں نوٹ پوائنٹ نمبر ون this section consist of 20 part questions and all are to be answered each question carries one mark یہ کہا جا رہا ہے کہ اس section کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور آپ کو سارے ایم سی کیوز کے انسر دینے ہیں اور ہر ایم سی کیو کا جو نمبر ہے وہ ایک یعنی کہ ون مارک کا ایک ایم سی کیو ہے نمبر دو do not copy the part questions in your answer book fill the circle of correct option یہ بہت ہی important part part لکھا ہے آپ کو جو ہے وہ یہ پورا کا پورا ایم سی کیو کا پیپر یا جو یہ ایم سی کیو کے questions دیئے میں ہیں part نمبر ون سے لے کر part نمبر بیس تک آپ کو اس کو solve نہیں مطلب اس کو آپ نے جو ہے وہ اپنی جو آپ کو answer sheet دی جاری ہے جو آپ کو exam کی جو copy دی جاتی ہے جس میں آپ اپنے answer لکھتے ہیں اس میں آپ نے یہ نہیں لکھنے ہیں آپ نے simple کیا کرنا ہے کہ ایم سی کیو پڑھیں گے اور چار میں سے جو صحیح ایم سی کیو ہے اس کو آپ کیا کریں گے circle میں point نمبر 2 کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں do not copy the part questions in your answer book fill the circle of correct option جو آپ کو sheet دی جائے گی سہیے جو code sheet ہوتی ہے اس code sheet کے اندر آپ نے first کریں یہ جو part number 1 لکھا ہے میں اس کو اور explain کر دوں اچھی طرح سے the real part of 2 plus iota upon iota is equal to چلیں میں اس part کو جو ہے آپ کو سمجھانے کے لیے solve کرتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ کو کرنا کس طرح ہوتا ہے 2 plus iota upon iota دیکھئے 2 plus iota upon iota اب وہ کہتا اس کا real part بتاؤ تو اس کا real part کیسے نکالیں گے 2 plus iota upon iota اس کو iota سے multiply کر دیں گے iota سے divide کر دیں گے 2 plus iota کو multiply کر دیں iota سے اوپر والے کو اوپر والے سے اور iota کو آپ multiply کر دیں iota سے اس کے بعد آپ نے کیا کرنے اوپر والے کو دیکھیں 2 into iota کیا ہو جائے 2 iota into iota کیا ہو جائے iota square نیچے iota into iota کیا ہو جائے iota square 2 iota iota square کیا ہوتا minus 1 iota square کیا ہوتا ہے minus 1 اس minus کو اوپر والی دونوں number سے multiply کر دیں یہ ہو جائے گا minus 2 iota اور minus minus plus 1 ہو جائے گئے اور اس کو آپ اس طرح لکھتے 1 minus 2 iota اب آپ سوال دیکھئے mcq میں کیا لکھا ہے the real part of 2 plus iota upon iota is what تو جو جو اس کا real part ہے real part کیا ہوتا ہے جو کہ iota کے بغیر ہوتا ہے یعنی کہ real part جو ہے اس کا one لکھا ہے یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس ہے answer میں part number one کا answer ہے وہ one ہے اب آپ نے جو ہے وہ جو آپ کو sheet دی جائے گی mcq sheet دی جائے گی اس میں آپ نے اس circle میں fill کر لی نا یعنی کہ 4 option ہے پہلے number کو آپ نے fill کر نا ہے اس طرح دوسرا ہے mcq اس میں کون answer سہی ہے وہ آپ sheet کے اندر جو bar sheet ہوتی ہے اس میں آپ اس کو بڑھ لیں یعنی کہ ان mcq کو کسی بھی طرح سے لکھ نے کی ضرورت نہیں ہے اپنا time فضول ضائع کریں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی جو آپ کی answer sheet ہوگی جو exam copy ہوتی answer book بھی کہتے ہیں اس کو اس کے آخر میں as a rough work جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ کیا ہے کیونکہ یہ یعنی کہ chapter number one جو ہے وہ important ہو گیا ہے mcq کے حوالے سے اگلا part دیکھیں تیسرا تیسرا part جو ہے let k b a scalar and a b c be the square matrix of the same order than k b c کے اوپر جو transpose سے اس کا answer کیا ہوگا اچھا میں یہ کو کوئی model paper solve نہیں کریں گے اب ہم خالی آپ کو بتا رہے اس کیم بتا رہے کہ پہلے جو دو mcq ہیں اس میں آپ دیکھئے chapter number one جو ہے آپ کے بک کا complex number اس میں سے لے لئے گئے اب جو آپ کے پاس تیسرا mcq ہے جو میں نے پڑھا ہے اور چوتھا mcq کیا لکھا ہے if a is adam put and matrix then what is the correct answer پہلا دوسرا تیسرا چوتھا option تو آپ دیکھیں پہلے دو mcq کیا ہیں یہ complex number کے اگلے دو mcq کیا ہے chapter number two جس کا نام ہے matrices and determinants وہا سے لے لئے گئے یعنی کہ پہلے دو chapters اگر ہو جائیں گے پاس mcq دیکھیں the distance of the point minus three four five from the origin is what تو اب اس میں سے کوئی ایک answer جو ہے یہ chapter number 3 سے لیا گیا ہے vector سے chapter number 3 vector جو کہ اس دفعہ آیا ہے پہلی دفعہ اس سے پہلے نہیں تا بہت important chapter ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس chapter میں سے ایک mcq لیا گیا ہے اب کون س mcq آئے گا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا لیکن ایک mcq لازمی آئے گا number six a sequence is a function whose domain is set of integer rational numbers natural numbers real numbers ویسے اس کا answer natural number ہے لیکن کیوں ہے جب میں چپٹر پڑھاؤ گا تو آپ کو بتاؤ گا یہ چپٹر number four سے لیا گیا ہے جس کا نام ہے sequence and series number seven mcq دیکھیں let r be the common ratio of geometric series if r is greater than one than infinite geometric series is convergent divergent undefined harmonic series تو یہ جو آپ کا ہے chapter number five جس کا نام miscellaneous series یہ وہاں سے لیا گیا ہے miscellaneous series سے لیا گیا صحیح جنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ chapter number one سے دو mcq لیا انہوں chapter number two سے انہوں دو mcq لیا chapter number three vector سے mcq لیا chapter number four segments and series سے mcq لیا chapter number five miscellaneous series سے mcq لیا آگے چلتے mcq number eight sum of n is equal to forty to forty six hundred and to the power zero is hundred forty six hundred four six double zero اب اس کا answer کیا ہے یہ جب ہم solve کریں گے تو آپ کو بتائیں گے تو اس میں سے ایک answer ہے اب یہ chapter سے لیا گیا ہے یہ لیا گیا ہے آپ کی series سے ہی یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ mcq number six تھا وہ chapter number four سے لیا گیا ہے اور mcq number seven اور eight جو ہے وہ unit five یعنی کہ miscellaneous series سے لیا گیا آگے چلتے mcq number nine دیکھتے the product of numbers number 16 multiply by 17 multiply by 18 19 is also equals to 20 p 4 20 c 4 19 p 4 19 c 4 so اس میں سے کوئی ایک answer correct ہے اب یہ کہا سے لیا گیا ہے chapter number seven سے mathematical induction and binomial theorem سے یعنی کہ اس میں دو topping ہے induction بھی ہے اور binomial theorem بھی ہے اور mcq number 10 ہے وہ پڑھتا ہوں two teams a and b sorry میں نے تھوڑا سا آپ کو غلط بتا دیا جو mcq number 9 ہے the product of number 16 17 18 19 is also equals to یہ unit 6 سے لیا گیا ہے جس کا نام ہے permutation combination and probability سہیے جناب ایک اور mcq سے mcq number 10 two teams a and b are playing a match the probability that team a win is what 1 upon 3 2 upon 3 1 upon 2 and 1 یہ بھی chapter number 6 سے ہی لیا گیا ہے permutation combination and probability یعنی chapter number 6 سے کتنے mcq لیا گئے 2 تو اس کا chapter number 6 کافی important ہو گیا کیونکہ 2 mcq لیے جا رہے 2 mcq کا مطلب ہے 2 number 2 mark ہو گئے number 11 1 plus 2 x plus 3 x square plus 4 x cube plus dash 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 is equal to what اب اس کے 4 answer دیئے میں 4 میں سے definitely 1 صحیح ہوگا یہ لیا گیا ہے chapter number 7 جس کا نام ہے mathematical induction and binomial theorem آگے چلتے mcq number 12 domain of the function fx is equal to 2 x minus 3 upon 4 x minus 5 is the set of all real numbers except 3 upon 2 3 5 upon 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 یہ گیا ہے chapter number 8 unit number 8 جس کا نام function and graphs آگے چلتے اگلا جو ہے mcq number 13 یہ ہے the function f theta is equal to cos cube theta is an even odd ہے linear ہے یا تو کیا لکھا ہے آخر میں neither even nor odd یعنی کہ نہ تو یہ even ہے نہ یہ odd ہے صحیح جناب تو اب اس میں سے کوئی ایک answer correct ہے یہ بھی unit number 8 سے ہی لیا گیا ہے جس کا نام ہے function and graph اس کا مطلب ہے 12 اور 13 یہ 2 mcq function and graph سے لیا گیا ہے تو کسی میں سے 1 mcq لیا گیا ہے زیادہ تر 2 mcq ہی آرہ ہے number 14 دیکھتے ہیں solution space of linear inequality 2x plus 3y less than equals to 6 for all x and y contain in real number includes all points answer number 1 above the line on and above the line on and below the line تو ان 4 میں سے کوئی x ہے یہ لیا گیا ہے ایک نیا chapter include first year math general جس کا نام ہے ویچہ unit number 8 include hua unit number 9 linear programming LP تو یہ لیا گیا ہے 14 MCQs linear programming میں سے اگلا ہے پندر وان the feasible solution which maximize or minimize the objective function is called the optimal solution corner solution initial solution complex solution یہ لیا گیا ہے اس chapter number 9 سے جس کا نام linear programming اس کا مطلب یہ ہوا کہ linear programming میں سے 2 MCQs لیے گئے ہیں آگے چلتے 16 a group of angles are allied angles of basic angle theta if some or difference of any two of them gives the integral multiple of 90 degree or pi by 2 radians 180 degree or pi radians 30 degree or pi by 6 radians 45 degrees or pi by 4 radians تو اب اس میں کوئی ایک answer صحیح ہے یہ لیا گیا ہے chapter number 10 سے جس کا نام ہے trigonometric identities of sum and difference angles difference of angles صحیح ہے chapter number کیا ہے 10 اب ہم بات کرتے ہیں اگلے MCQs کی a circle which passes through all vertices of a triangle is called the circumcircle in circle tri circle and e circle یہ لیا گیا ہے unit number 11 سے جس کا نام ہے application of trigonometry number 18 دیکھیں in any equal triangle a b c with usual notations r r ratio r r ratio small r 1 is equal to 1 ratio 2 ratio 3 3 ratio 2 ratio 1 1 ratio 3 ratio 2 1 1 1 1 4 میں number 11 سے ہی لیا گیا ہے unit 10 اور 11 جو ہیں unit 10 11 12 سارے ہی trigonometric ہیں تو یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں 19 دیکھیں sec of sin inverse minus 1 upon 2 is what 2 upon root 3 root 3 upon 2 1 upon 2 minus 2 upon root 3 تو اس میں سے کوئی ایک answer صحیح ہے سے the solution of root 2 sin theta minus 1 is equal to 0 in the interval pi by 2 pi is pi by 4 3 pi by 4 5 pi 4 7 pi 4 یہ بھی last unit 12 سے لیا گیا ہے تو جناب اس طرح آپ کے 20 MCQs ہوئے یہاں سے کیا بات proof ہوئی یہاں سے proof یہ بات ہوئی کہ آپ کو اگر اپنے MCQs 100% کرنے ہیں تو آپ کو یہ 12 کے 12 unit 1 سے لے unit 12 تک یہ سارے ہی آپ کو بہت اچھی طرح کرنے ہوں گے میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جو model paper ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ pattern کیا ہوگا اس کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ MCQs exam میں آئیں گے اگر کوئی آپ سے کہے یہ MCQs exam میں آئیں گے تو وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے وہ آپ کی تیاری کو خراب کر رہا ہے تو جناب یہ 20 minute میں آپ 20 MCQs کر جس کے 20 number ہیں 100 number 100 number 20 number تو آپ کے آگئے یہ section ہے بات ختم ہو گئی آپ سے واپس لے لیا گیا ہے paper let's suppose آپ exam میں بیٹھے ہوں تو 20 minute کے بعد آپ کے باقی بچیں گے 2 گھنٹے 40 minute اور 2 گھنٹے 40 minute میں آپ رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ دیکھیں جو بقایا جو remaining 80 marks ہیں وہ 80 marks آپ کو لے کر آنے ہوں سیکشن بی آپ کے سامنے لکھا ہے سیکشن بی کی جو heading ہے وہ کیا ہے short answer questions تو سیکشن بی جو ہے وہ 50 number کا ہے 20 number آپ کے MC کو اس میں آگے اگر آپ سیکشن بی کر لیں گے تو آپ کے 50 number آجیں گے 50 اور 20 کتے ہو جائیں گے 70 number اب سیکشن بی میں کیا لکھا ہے short answer question یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سے آپ کو answer لانے ہوں گے کوئی lengthy questions نہیں ہوں اس میں کرنا کیا ہے attempt any 10 part question from this section کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس section میں total 10 part کرنے total parts کتنے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں 3 4 5 5 یہاں ہیں 5 یہاں ہیں کتنے ہو گئے 10 اور 5 یہاں ہیں total 15 parts ہیں 15 parts میں سے آپ کتنے کرنے 10 لیکن آگے دیکھیں کیا لکھا ہے selecting at least 3 part questions from each section یعنی کہ آپ کو ہر section میں سے 5 میں سے 3 part لازمی کرنے کیا مطلب جیسے فرض کریں کہ دیکھیں کہ 2 ہے اب 2 میں سے 5 part دیئے میں question number 2 میں کتنے part دیئے میں 5 part ان 5 میں سے آپ کو 3 لازمی کرنے ہوں پھر آپ آجائیں question number 3 میں کتنے part ہیں 5 5 میں سے آپ کو 3 لازمی کرنے ہوں گے کتنے ہو گئے 6 parts پھر آج question number 4 کے اوپر اس میں بھی کتنے parts ہیں 5 5 میں سے آپ 3 لازمی کرنے ہو گئے 6 اور 3 9 اب بچا آپ کے پاس 1 part وہ 1 part آپ کسی میں سے بھی کر سکتے questions from any one sub section all questions carry equal marks یہ equation تھوڑی سی miss printing ہو گئی ہے equal marks صحیح جناب تو یہ 50 number آپ کے اس طرح آئیں گے یعنی کہ آپ 10 part کرنے ہے ایک part کے 5 number ہے تو امید ہے آپ بہت اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی کہ آپ کو question number 2 ہے question number 3 question number 4 ہے اس میں total parts کتنے ہیں 5 part sorry 15 part 15 میں سے آپ کتنے کرنے 10 لیکن 10 اس طرح کرنے ہے کہ 2 میں سے 3 part 5 میں سے 3 part کرے 6 part 4 میں سے 5 میں سے 3 part کرے 9 part اور پھر آپ کی مرضی ہے چاہے جو ایک آپ کا باقی باقی part بجیا ہے آپ اس کو 4 میں سے کریں یا 2 میں سے کریں یہ آپ کی مرضی ہے چلیے یہ بات تو clear ہو گئی کہ 10 parts کرنے اور کس طرح کرنے میں آپ کو بہت اچھی طرح سے بتانے کی کوشش کی ہے اب ہم سٹارٹ کرتے جو question number 2 ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہے complex number matrix and determinates vectors and function and graphs یعنی کہ جو question number 2 ہے اس میں سے 5 parts آ رہے ہیں complex number کا مطلب چیپٹر number 1 یعنی unit 1 بولیں چیپٹر number 1 بولیں بات دیکھئے پھر آگے کیا لکھا matrix and determinates chapter number 2 ہے پھر کیا vectors یہ chapter number 3 پھر کیا function and graphs یہ chapter number 8 یعنی chapter number 1 chapter number 2 chapter number 3 اور chapter number 8 ان 1 2 3 4 4 chapter میں سے لئے ہیں انہوں نے question number 2 میں پھر repeat کر رہا ہوں complex number کا مطلب ہے unit 1 matrix and determinate unit 2 vectors unit 3 and function and graphs unit number 8 اب دیکھیں جو پہلا part دیا ہے z square minus 6 z is equal to minus 13 by completing the square where z is a complex number تو یہ آپ کو chapter number 1 میں سے سوال دے دیا part 2 دیکھیں find the period of the following period matrix صحیح جناب تو یہ آپ کو اس کا period نکال ہے chapter number 2 ہے without expending determinants prove that this یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا جو مجھے بات سمجھ میں آ chepter number 1 سے لیا گیا اب بات کرتے ہیں part number 4 کی a force of 22 newton is applied to the end of 0.15 meter wrench at an angle of 75 degrees with the axis of rotation calculate the magnitude of moment m not produced by applied force یہ لیا گیا ہے chapter number 3 سے کہا سے لیا گیا chapter number 3 سے یعنی کہ vector سے اور جو پانچوا part ہے find the point of intersection of the following functions graphically fx is equal to x plus 2 and gx is equal to x square minus 4 x plus 6 یہ لیا گیا ہے unit number 9 سے unit number 8 سے function and graph یعنی کہ اب جو بات آئی ہماری سمجھ میں اگر میں اس کو اس طرح سمجھ کروں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں 5 part میں سے question number 2 کا 5 part میں سے جو پہلا part ہے وہ لیا گیا ہے unit number 1 سے 2 اور 3 یہ لیا گیا ہے unit number 2 سے 4 جو ہے یہ لیا ہے unit number 3 سے اور 5 جو ہے وہ لیا گیا ہے unit number 8 سے تو اس طرح یہ 5 parts آپ کے ہو گئے یعنی کہ importance سب سے زیادہ کس کی ہے question number 2 میں chapter 2 کی آپ کو chapter 2 بہت اچھا آتا ہے تو آپ اپنے دو parts یہاں سے gain کر لیں گے اور باقی آپ نے ایک part کوئی سا بھی کر لیں unit 1 سے کر لیں زیادہ آسان ہو جائے گا چلیے اب ہم بات کرتے ہیں question number 3 جو جو number 3 کا part number 1 ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے سکمیزن سیریز unit 4 سے دوسرا ہے ہمارے پاس find the sum of the following series یہ بھی آپ کو کہاں سے لیا گیا ہے chapter number unit 4 سے پھر ہمیں بتایا ہے part 3 میں how many words can be formed by 3 vowels and 4 consonants out of 5 vowels and 7 consonants یہ کہاں سے لیا گیا ہے unit number 6 سے پھر ہمارے پاس 4 ہے if the probability of solving a problem by two student son and umar are 1 upon 2 and 1 upon 3 respectively then what is the probability of the problem to be solved یہ بھی کہاں سے لیا گیا ہے unit number 6 سے اور number 5 کیا ہے پروف the following statement by mathematical induction 7 کی power n minus 4 کی power n is divisible by 3 یہ کہاں سے لیا گیا ہے یہ لیا گیا ہے unit number 7 سے تو اب scheme کیا بنی پہلا اور دوسرا part question number 3 پہلا اور دوسرا یہ کہاں سے لیا گیا ہے unit number 4 سے اس کے بعد کیا ہے جو 3 part ہے وہ اور 4 part ہے وہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے unit number 6 ہے یعنی کہ 3 3 اور 14 یہ لیا گیا ہے unit 6 سے اور 5 جو part ہے وہ لیا گیا ہے unit number 7 سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو سب سے زیادہ importance ہوئی وہ unit 6 کی ہوئی کیونکہ دو parts آرہے unit 6 کیا permutation combination and probability اور سوال number 2 میں جو سب سے زیادہ importance تھی وہ کس کی chapter number چلیں اب ہم بات کرتے ہیں سوال number 4 کی سوال number 4 میں دیکھیں کیا لکھا ہے linear programming and trigonometry یہ کیا ہے آپ کے پاس unit 9 and unit 10 تو part number 1 میں solve the following linear programming problems by graphical method obviously یہ لیا گیا ہے unit 9 سے اور part number 2 part number 3 part number 4 part number 5 یہ چاروں کے چاروں parts لیے گئے ہیں unit number 10 سے اس کا مطلب یہ ہوا یہ تو بہت زبردست کام ہو گیا جو ہمارا question number 4 ہے اس کا جو پہلا part ہے وہ لیا ہے unit number 9 سے 2 3 4 and 5 یہ سارے جو parts ہیں یہ لیے ہیں unit number 10 سے trigonometric identities of sum and difference of angles یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ important unit ہے question number 4 کا کیونکہ part number 1 تو لیا گیا unit number 9 سے اور part 2 3 4 5 یعنی exam کے اندر 4 part unit 10 کہیں اگر میں اس کو sum up کروں question 2 میں unit 1 سے 1 part آئے سہیے اور part 2 اور part 3 unit 2 سے آئے part 4 unit 3 سے آئے part 5 unit 8 سے آئے question number 3 میں part 1 and part 2 unit 4 unit unit chapter number part 3 and 4 unit question number 4 part 1 unit 9 سے آئے part 2 3 4 5 unit 10 سے آئیں گے تو جناب اس طرح 20 number تو آگئے آپ کے MCQs کے اور انشاءاللہ 50 number آگئے آپ کے section B کے 50 اور 20 کتنے ہوگئے 70 اب 100 میں سے 70 number تو آگئے اب باقی بچے 30 30 number اور یہ سارا کام جو ہے آپ کو کرنا ہوگا 2 گھنٹے 40 minute کے اندر آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ میرا mouse جہاں move کر رہا ہے یہ جو سارا کام ہے section B اور C کا سب ملا کے آپ کو 2 گھنٹے 40 منٹ میں complete کرنا ہوگا section C میں کیا لکھا وے detailed answer questions detail کو اگر میں کہ دوں کہ long question ہے تو وہ زیادہ آسان ہو جائے گا اب detailed answer question کے اندر total آپ کو سوال کتنے دیئے گئے ہیں 3 5 6 7 5 7 any 2 questions all questions carry equal marks یعنی کہ آپ کو ان 3 میں سے کوئی سے دو سوال کرنے یا تو 5 پا چھٹا کرنے یا چھٹا سات پا کرنے یا پانچ پا سات پا کرنے میں آپ کو سارے ہی option دے دیئے کرنے آپ کو کوئی سے دو سوال ہے اب دیکھتے ہیں جو ہمارا number 5 ہے یہ ہے کیا part 1 solve the non homogeneous system of linear equation using Gauss Jordan method وا 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 chapter number unit question 5 کا میں یہاں لکھتا ہوں question number 5 کا جو part number 1 ہے یہ لیا گیا ہے unit 2 سے اچھا अब part 2 क्या है part 2 है find the volume of tetra hydron whose vertices are this this and this یہ لیا گیا ہے vector سے कि سے لیا گیا ہے vector سے vector کیا ہے unit 3 अगला کیا ہے जना बस 8 number का part number A है और जो B है वो 7 number का यह 8 और 7 कितने होगे 15 यह part 1 और 2 नहीं है बलके A और B है कही आप confused नह हो जाए तो इस तिया मैं लिग देता A और B अब हम बात करते है question number 6 की जानी कि आप ने A और B कर लिया अगर 5 वे का तो आप 8 7 15 नहीं अच्छा अब हम question number 6 में देखते है वो क्या किरा यहाँ पर इफ एक बराबर 1 यानी के question number 6 का जो part A है वो आया है unit number 7 से पार B देखते है पार B में किया the starting salary of a pion was 8000 and after each subsequent year his salary was increased by 15 percent what total amount of salary he got for the first 12 years तो यह series का सवाल है miscellaneous series unit number 5 unit 5 अब हम बात करते है question number 7 की find and verify general solution of the following trigonometric equation तो यह हमारे पास trigonometric equation है unit number 12 part A जो है वो unit 12 से और part B देख लेते हैं यह किससे the side of a parallel gram are 25 and 35 centimeter long and one of its angle is 36 degree find the length of its diagonal यह application of trigonometry unit number 11 से आया तो इस तरह आपका section C complete हो जाएगा यहनि हम जो हैं question number 5 का A part कर ले question number 6 का B part कर ले question number 7 का A part कर ले तो क्या होगा मैं जवाब देता हूँ आपको 0 मिलेंगे क्योंकि को कोई से 2 सवाल करने 24 मैं आपको बता दी 5 5 और 6 कर ले या 6 और 7 कर ले या 5 और 7 कर ले तो एक सवाल 15 नंबर का है तो section A जो MCQs था वो था 20 नंबर का section B जो short answer question थे वो था 50 नंबर का 50 और 20 होगा 70 और section C जो के 30 नंबर का ये हो गया आपके पास 70 और 300 इस तरह आपका इन्शालला ये जो है वो बड़ा जबरदस पेपर होगा गुड लग ये इसमें लिखावा है आखिर में तो मैं भी आपको गुड लग करता हूँ आज से ही प्रैटिश शुरू कर दे आपको अब पूरा पूरा प्रैटर्न पता लग गया है बहुत अच्छी तरह से और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा इन्शालला मैं आपकी जरूर हल्प करूँगा आप तमाम बच्चों से रेक्वेस्ट है कि काइंटली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी जो प्ले लिस्ट है उसमें फर्स्ट येर मैट न्यू के नाम से एक फोल्डर है ये वीडियो और मेरी सारी वीडियो से अपने तमाम दोस्तों में शियर करें ताकि सबका फायदा हो इन बाटने से बढ़ता है कभी घटता नहीं है तो आप तमाम बच्चों को मैट विस्ट रासिम की जानेश से अल्ला आपिस